اسلام علیکم ملیورروز کیسے آپ سب ممید کرتی ہے آپ سب خیریا سے ہوں کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی اور مطر کا سالن یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا آدھا کلو میں نے مولی لیا اس کو میں نے اس طرح قدو کش کر لیا یہ دیکھئے ہیں یہ میں نے اس طرح قدو کش کر لیا ایک میں نے پیاز لیا ایک ٹماٹر لیا اور میں نے ایک پاو جو ہے یا تھوڑے سے آپ جو ہے آپ نے جو وہ لینے لینے مطر لینے نی ہے اور ان کو نکال لینے مولی کو گھدو کش کر لیا ہے ایک آدھا کلو لے کے اور مطر میں نے نکال لیے ایک پیالی کوکنگوائل بھی میں نے ٹماٹر پیاس جو ہے وہ بھائی پری کاٹ کے میں نے ڈال دیا ہے اس میں میں نے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہلدی ڈال گیا جب یہ پیاس فرائی ہو جائیں گے تو اس میں ہم ٹماٹر ڈال دیں گے سپاٹر میں نے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون جو ہے ملی دار کریں گے ملی دار سٹرائی کریں گے ملی دار کریں گے اس کو پڑک پچھ97 ملی آئد کریں گے مولی کو بلکل ہلکی آج کے آپ نے بغیر پانی دالیں فرائی کر لینا ہے اپنا پانی چھوڑتا ہے اس کو بلکل ہلکی آج کے آپ نے فرائی کرنا ہے یہ جیسا ہی تھوڑی اپنی شکل تبدیل کریں بھی فرائی ہو جائے گی کہ اس میں ہم مٹر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے اسے تھوڑا سا گلے دیں گے اور اس کے بعد ہم ہمارا ریڈی ہو جائے گا ہم ہاتھ سے اتاریں گے میں نے مٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے ہری مرچن بھی سار ڈال لی ہے اب یہ جو دونی چیزیں میری پچی ہیں اس لیے میں نے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کی پچی رہ جاتی ہے چیزیں کو آپ اس میں ہاتھ کے آلی پانی آٹ کریں اور اسے بلکل آپ نے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے یہ پک جائیں گے پھر ہم اسے فرائی کر لیں گے اور ہمارا سار ڈیٹی ہو جائے گا جو ڈالا تھا وہ کھوٹ ہو گیا ہے اس کو فرائی کر لیں گے بلکل اس کا سارا پانی جو ہے میں تھوڑا بہت کوہن کر لیں گے میں نے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا دھو کے وہ ایڈ کریں گے بہت مزیقہ ہمارا سار ڈیٹی ہو گیا یہ بہت ہی مزیقہ بنا ہے میں نے فائنل اس میں سے دھنیا ڈال کے میں نے اس سے اتار لیا ہے مزید امیزنگ ریسٹیز کے لیے میرا چینل ہے سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو لائکن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو ملتی ہے موسیقی